ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو می چینل ایزی ہوم کوکنگ و درچہ میرے چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے لیکن آئی ہوں اونین پکوڑا وافلز کی ریسپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ نارمل پکوڑوں کی طرح ہی بنتے ہیں بس ڈی فرائیڈ نہیں ہوتے ہیں وافلز بنانے کے لئے وافل میکر بہت آسانی سے آپ کو مارکٹ میں کہیں پہ بھی مل جائے گا آپ اسے آن لائن بھی لے سکتے ہیں جس کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ اسے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں وافلز بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے آنینز کو بہت تھنلی سلائس کیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کیا ہے نمک ایٹ کرنے سے جو پیاز ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے گا اور آپ کو اس میں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نمک ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لئے ڈھک کر ریس کرنے رکھ دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز تھوڑا سا سافٹ ہو گیا ہے اس میں سے پانی بھی ریلیز ہوا ہے تو اب میں اسے ایک بڑے باؤل میں ٹرانسفر کر لوں گی تو اب ہم اس میں تھوڑا سا مسالے ایک کریں گے یہ مسالے اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر حلدی دھنیا پاوڈر لال میچ پاوڈر امچور پاوڈر تھوڑا سا بھناوا جیرہ مسالہ کسوری میتھی اور تھوڑی سی اجوائن ہی ہیں ان سب چیزوں کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں نے اس میں تھوڑی سی باریک کٹی وی ہری میچ اور تھوڑے سی باریک کٹے وی ہرے دھنیا کے پتے ایڈ کیے ہیں فریش ہارا دھنیا پاکوڑوں میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو آپ اسے ضرور ایڈ کریں ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد بھی ہم ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اب کیونکہ ہم وافلز بنا رہے ہیں ہمیں بیٹر اپنا جو ہے بہت رننگ نہیں چاہیے اس لئے ہم جو بیسن کو ہے وہ بیچز میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے مکس کرتے رہیں گے جتنا ضرورت ہوگا اتنا ڈالیں گے اور اپنا بیٹر ریڈ کر لیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایڈ کریں گے ویسے تو اس میں تھوڑا سا پانی انیان میں سے نمک ڈالنے کے ویدے سے نکلا ہے بھر بھی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم بیٹر کو وافلز کے لیے ریڈ کریں گے نہ کی پکوڑوں کے لیے تو یہاں پہ میں سیکنڈ ٹائم بیسنس میں ایڈ کر رہی ہوں اسے بھی ایک بار اچھے سے مکس کریں گے ضرورت پڑے گی تو تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے اور مکس کرتے ٹائم ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے اس میں کوئی بھی لامس نہیں پڑنے چاہیے اور بیٹر جو ہے بہت گیلا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا تھک جیسا رہے گا بہت تھک بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے سارا بیسن اس میں ایڈ کر دیا ہے جتنہ ہمیں چاہیے تھا بیٹر تھوڑا سا تھک ہے بہت ہم اس میں پانی نہیں ایڈ کریں گے اس کو تھوڑے دے ریس کرنے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے تو دیکھیں ریس کرنے کے بعد بیٹر ایک دم پرفیکٹ ریڈی ہے آئیے چلیے اس سے وافلز بنا لیتے ہیں وافلز بنانے کے لیے میں نے وافل میکر لیا ہے یہ چھوٹا سا وافل میکر بہت آسانی سے کہیں پہ بھی مل جاتا ہے وافلز بنانے کے لیے وافل میکر کو ہم سب سے پہلے گریز کریں گے گریز کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کے وافلز چپک سکتے ہیں ویسے تو یہ نان سٹک ہوتا ہے بہت پھر بھی ہم اسے گریز کریں گے دونوں سائیڈ اچھے سے برش سے گریز کر لینا ہے تھوڑا سا ہی آئیل لگتا ہے زیادہ آئیل نہیں لگتا ہے نارمل پکڑوں سے اس میں بہت کم تیر لگتا ہے تو ہم نے جو بیٹر ریڈی کیا تھا اسے اس میں پور کر دیں گے بہت زیادہ بیٹر نہیں ڈالنا ہے نہیں تو آپ جب اسے بند کریں گے تو سارا جو بیٹر ہے وہ بہار آ جائے گا بس ایک سے ڈیڑھ سپون میں آپ کا ایک وافل بن کر ریڈی ہو جائے گا تو اسے اچھے سے پھیلا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے بیٹر اچھے سے پھیلا لیا ہے اب اسے ڈھک کر کرن سے کم تین سے چار منٹ کے لئے پکنے دیں گے تین سے چار منٹ میں ایک وافل بن کر ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ نے کتنی آسانی سے یہ نکل گیا ہے اور دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا ایک وافل بن کر ریڈی ہو چکا ہے ایسی ہم باقی کے بھی بنا لیں گے تو یہاں پہ ہمارے وافل بن چکے ہیں آپ انھیں کچپ کے ساتھ میں چھٹنی کے ساتھ میں یا کوئی بھی اپنے من پسند کی ڈپ کے ساتھ میں انجوائے کر سکتے ہیں ایوننگ میں سناک کی طرح لے سکتے ہیں چائے کے ساتھ ان کو کھانے کا بہت مزا آتا ہے اور نورمل پکوڑوں میں جیسے بہت زیادہ آئل ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ آئل نہیں ہوتا ہے تو اس ریسپی کو اپنے گھر پر ٹرائے کریں میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو آل پہ کریں تاکہ میرے آنے والے سبھی نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں پھر ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں ایسی ہی انٹریسٹنگ اور یمی سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اینڈ ٹیک کیر